بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں بعض صفات کو ہم صفات جمالی کہتے ہیں یہ وہ صفات ہیں جو خدا کی خوبصورتیوں خدا کے حسن اور اس کے پیار کی اکاسی کرتے ہیں اور ان کی نشانی ہے اور بعض صفات وہ ہیں جنہیں ہم صفات جلال کہتے ہیں جو خدا کے غضب خدا کے انتقام خدا کے عذاب وغیرہ کی نشانی ہے صفات جمال مثلا خدا کا رعوف ہونا مہربان ہونا خدا کی رحمت خدا کا غفار ہونا توبہ قبول کرنے والا ہونا اور صفات جلال جیسے خدا کا قہار ہونا یعنی خدا کا غضب سب پر غالب ہے یہ صفت خدا کی صفت جلال ہے خدا نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں وہ یا خدا کی صفت جمال کی نشانی ہے یا صفت جلال کی نشانی ہے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں مثلا جو ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں مثلا پھول یا رینبو تطلیاں ایسی خوبصورت چیزیں یہ خدا کی صفت جمال کی نشانی ہے اور پہاڑ پتھر ایسی کچھ سخت چیزیں خدا کی صفت جلال کی نشانی ہیں اسی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں بعض انسانوں کو خدا نے مرد خلق کیا اور بعض انسانوں کو عورت بنائے مرد انسانوں میں مرد خدا کی صفت جلال کی نشانی ہے اور عورتیں خدا کی صفت جمال کی نشانی ہیں یعنی خدا کی حسن خدا کی لطافت اور خدا کی رحمت کی نشانی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز بہت خوبصورت اور بہت نازک ہوتی ہے ہم معمولا اس کو اچھی طرح پیکنگ میں رکھتے ہیں اس کو جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی لکڑی یا لوہے کی چیز ہو تو ہم اسے ویسے ہی کسی باکس میں ڈال دیتے ہیں یا ویسے ہی اس کو بھیج دیتے ہیں جبکہ اگر کوئی شیشے کی نازک سی چیز ہو تو ہم اسے کور کرتے ہیں اور اس پہ فریجائل لکھ دیتے ہیں تاکہ اٹھانے والے یہ خیال رکھیں کہ اس کے اندر کوئی نازک چیز ہے اور اسے نرمی کے ساتھ ہینڈل کریں خدا نے جب بچیوں کو نازک اور بہت خوبصورت بنائے تو ان کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہجاب ہے خدا نے اپنی خوبصورت مخلوق اپنی نازک مخلوق عورت بچیوں کی حفاظت کے لیے ہجاب کو ان کے لیے واجب قرار دیا ہے یعنی بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اور اپنے بدن کو کور کریں چہرہ چہرے کا وہ حصہ جو وہ وضو میں دھوتی ہیں وہ دکھا سکتے ہیں یا باہر رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہاتھ کلائیوں تک رسٹ تک ہاتھ ان کے باہر رہ سکتے ہیں باقی بدن انہیں اپنا کور کرنا ان پر واجب ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی موٹی پرز کبھی ایسے ہی گرے ہوئے نہیں ملیں گے بلکہ ہمیشہ شیل میں کور ہوئے ہوئے حفاظت کے ساتھ پانی میں ملتے ہیں اور وہاں سے ڈائیورز جا کے ان کو نکالتے ہیں بہت تگو دو کے بعد اور پھر ان موٹیوں کو حاصل کرتے ہیں بس ہمیشہ قیمتی چیز کو ایک کور میں رکھا جاتا ہے آپ کے پاس کوئی ہیرے کی چیز ہو تو آپ اسے ویسے ہاتھ میں لے کر نہیں پھریں گے بلکہ اس کی اچھی کورنگ کریں گے اور اس کو کسی حفاظت والی جگہ پر سنبھال کر رکھیں گے کہیں اس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے جانا چاہیں تو اس کی پروپر پیکنگ کریں گے اور اسی باکس میں اس طرح سے پیک کریں گے کسی کے دیکھنے والے کو پتا نہ چلے اس باکس کے اندر کیا قیمتی چیز رکھئے گے جبکہ اگر کوئی لکڑی کی کوئی دوسری سمپل دھات کی کوئی چیز ہو تو آپ اسے بغیر کسی گھبرات کے ہاتھ میں لے جا ہاتھ میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں آپ کو کور کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ائر پولوشن وغیرہ سے جو آپ کے بالوں پہ جو غلط اثر پڑ سکتا ہے یا آپ کی سکن ڈیززز جن میں آپ مقتلع ہو سکتے ہیں آپ ان سے بچے رہتے ہیں اسی طرح ہجاب آپ کو ایک سوسائٹی میں پروٹیکشن دیتا ہے یعنی جب آپ ہجاب کے ساتھ جاتے ہیں کام کرنے کے لئے کوئی یہ کہہ کر آپ کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا کہ آپ بچی ہیں یا آپ لڑکی ہیں اس لئے آپ آگے آکے کام نہ کریں بلکہ آپ جس طرح سے باقی بچے لڑکے کام کرتے ہیں اسی طرح آپ ان کے ساتھ ملکے اچھی طرح سوسائٹی میں ایکٹیولی پاریسپیٹ کر سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم جب کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم جس سے پیار کرتے ہیں جب اس سے خوش کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس ویسے بن جائیں جیسا وہ چاہتا ہے خدا کو یہ پسند ہے کہ بچیاں اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں اگر کوئی خدا سے پیار کرتا ہو خدا سے محبت کرتا ہو اس کا تقاضی یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلے اس شکل میں نکلے جیسا خدا اسے چاہتا ہے مجھے امید ہے کہ وہ ساری بچیاں جو یہ سیڈی دیکھ رہی ہیں اگر آج سے پہلے وہ اپنے آپ کو کور کر کے اپنے سر کو کور کر کے باہر نہیں جاتی تھی تو آج کے بعد سے وہ یہ سوچیں گی کہ یہ بیوٹی یہ خوبصورتی ان کی اپنی ہے اور اس پر کوئی دوسرا حق نہیں رکھتا اور انہیں اس طرح سے باہر جانا چاہیے جیسے خدا چاہتا ہے اور اس طرح سے باہر جانا چاہیے جیسے وہ بہت اچھی لگتے ہیں ان کو اپنی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا کہ وہ ایک پرل ہیں جس کو ایک شیل میں کور ہو کر سمندر میں جانا چاہیے سب سے بڑا ایب یہ ہے کہ جو صفت تمہارے اندر بھی ہے اسے دوسروں میں ایپ سمجھو